انگور ہم یوں کچھے بازار میں پھینکتے ہیں بازار میں لے جاتے ہیں تو ہمیں قیمت نہیں وصول ہوتی ہے قیمت نہیں ملتی ہے تو نقصان میں رہتے ہیں یا کم فائدہ ہوتا ہے لیکن اسی انگور کو ہم نچوڑتے ہیں شراب بناتے ہیں اور شراب بنا کر بازار میں لے جاتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے تو ہماری پوری آمدنی کا سورس جو ہے وہ انگور ہے تو ہم شراب بناتے ہیں اس لیے چونکہ ہم برابری کی سطح پر آپ سے بات کریں گے شراب کو ہم حرام نہیں کر سکتے اس کو حرام نہیں مان سکتے اس کے ذریعے سے ہم کاروبار کرتے رہیں گے اس لئے پہلی شرط یہ ہے کہ شراب ہمارے لئے حرام نہ ہو حضور علیہ السلام نے کہا دوسری تو کہا کہ دوسری یہ کہ ہمارا پورا کاروبار ایک شراب پر ہے دوسرا سود پر ہے انٹریسٹ پر ہے اگر یہ معاملات ہم ختم کر دیں گے تو پھر ہم کہاں رہیں گے ہمارے پاس پیسہ کہاں رہے گا دولت کیسے رہے گی اسباب کہاں سے آئیں گے اس لئے سود ہمارے لئے حرام نہیں ہوگا تیسری شرط کا تیسری شرط یہ ہے کہ ہمارے ہاں سماجی کے پروبلم ہے ہمارے ہاں کلچر یہ ہے کہ ہمارے ہاں شادیاں دیر سے ہوتی ہیں تاخیر سے لوگ نکاح کرتے ہیں شادیاں کرتے ہیں اور جب تاخیر سے کرتے ہیں تو خواہش پوری کے بغیر رہا نہیں جاتا اس لئے زنا ہمارے لئے حرام نہیں ہوگا بدکاری ہمارے لئے حرام نہیں ہے اس کو ہمارے لئے جائز قرار دیا جائے اور چوتھی چیز انہوں نے کہا کہ نماز کا مسئلہ ہے نماز ہم پڑھنے کے لئے تیار ہیں ایمان لانے کے بعد نماز پڑھنے کے لئے تیار ہیں لیکن یہ جو ٹائٹ شیڈول ہے پانچ وقت کا اس وقت یہ پڑھنی ہے اس وقت یہ پڑھنی ہے اور پھر ہی اتنی رکعت پڑھنی ہے یہ نہیں ہوگا ہمارے لئے ہمارے لئے سہولت اور آسانی ہوگی کیا ہے نماز کے اوقات کی بھی پابندی نہیں رہے گی نماز کی تعداد کی بھی پابندی نہیں رہے گی ہم دو پڑھیں تین پڑھیں جو بھی تیہ ہو جائے ہم جو تیہ کریں گے اس حساب سے اور وقت بھی ہم تیہ کریں گے سہولت آسانی کے لحاظ سے حضور علیہ السلام نے ان کی یہ چاروں شرطیں سنی اور اس کے بعد کہا ان چار شرطوں میں سے ایک شرط بھی منبور نہیں ہے سہولت اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم افیضوا من حیث عفاظ الناس واستغفروا اللہ وقال تعالی ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند اللہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا كل شيء من امر الجاهلیت تحت قدمی موضوع ودماء الجاهلیت موضوع او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم دور شریف پڑ لیں اللہمہ صلی על محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہمہ بارک على محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید میرے محترم بزرگو اور عزیز دین بھائیو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج فرمایا تھا جسے حجت الودا کہتے ہیں سن دس ہجری میں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں اور مینہ میں اور مختلف جگہوں پر بہت ہی اہم ہدایات اور باتیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے سامنے رکھی تھی وہ باتیں اتنی اہم ہیں کہ انہی انسانی حقوق کا چارٹر کہا جا سکتا ہے پچھلے ہفتے میں نے بتایا تھا کہ اس وقت دنیا میں جو قانون چل رہا ہے وہ یونائٹیڈ نیشن کا ہے اقوام متحدہ نے اپنی ایک فیرست بنائی ہے کہ انسانوں کے کیا حقوق ہونے چاہیے تو اس میں ہیومن رائٹس کو بھی بتایا ہے کس انسان کا کیا حق ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری حج میں ان سب کا خلاصہ بیان فرما دیا تھا اس لیے حجت الودا کے خطبات بہت اہمیت رکھتے ہیں حجت الودا کے خطبے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے اہم بات ارشاد فرمائی تھی وہ یہ تھی کہ جاہلیت کی جتنی چیزیں ہیں جاہلیت کے دور کی جو نشانیاں ہیں جو امتیازات ہیں وہ سب میرے قدموں کے نیچے ہیں وہ سب میں نے ختم کر دی اب ان جاہلی چیزوں کو اسلامی معاشرہ سماج میں نہیں ہونا چاہیے بلکہ انسانی سماج میں بھی نہیں ہونا چاہیے اس میں ایک بات کے ذات پات برادری رنگ نسل کی وجہ سے انسان اور انسان میں فرق کیا جاتا تھا اونچا اور نیچا اور چھوٹا اور بڑا سمجھا جاتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خاتمہ کیا اور اس سلسلے میں میں کچھ روشنی پچھلے ہفتے میں ڈال چکا ہوں زمانہ جاہلیت کی ایک نشانی یا ایک چیز یہ بھی تھی طبقاتی امتیازات یعنی انسانوں نے اپنے طبقے بنا رکھے تھے اور اس میں اپنے لئے کچھ خاص چیزیں قرار دی تھی قریش کا قبیلہ بڑا قبیلہ سمجھا جاتا تھا محترم قبیلہ سمجھا جاتا تھا اور عزت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا تھا بھی ایسا ہی عظمت والا مکہ کا یعنی بیت اللہ کا انتظام اس کے پاس تھا اس کے متولی تھے مجاور تھے لیکن اللہ کی قانون میں تو سب برابر ہیں قریش کے لوگوں نے اپنے لئے کچھ چیزیں خاص کر رکھی تھی حج کا موسم جب آتا تھا زمانی جاہلیت میں لوگ حج کیا کرتے تھے بیت اللہ کے لئے آیا کرتے تھے تو جس طرح آج بھی سسٹم ہے کہ حاجی لوگ پہلے منہ جاتے ہیں منہ کے بعد دوسرے دن نو تاریخ کو زلحجہ کی نو تاریخ کو عرفات کے میدان میں اکھٹا ہوتے ہیں پھر عرفات کی مغرب کی ازان ہوتے ہی وہاں سے روانہ ہوتے ہیں مزدلفہ آتے ہیں عشاء اور مغرب اکھٹا پڑتے ہیں رات کو وہیں رہتے ہیں صبح فجر کی نماز پڑھ کر منہ کے لئے جاتے ہیں پھر وہاں قربانی کرتے ہیں پھر چند دن منہ میں رہتے ہیں یہ حج کا سسٹم تھا یہ طریقہ ہے آج بھی ہے قریش کے لوگ کہتے تھے نانو حمسن ہم خاص لوگ ہیں ہم بہادر لوگ ہیں ہم پرجوش ہیں بلکہ بعض روایت پر کہتے ہیں نہنو قطین الحرم ہم حرم کے قبوتہ رہیں حرم کا جو دائرہ ہے ہم حرم کے اندر ہی رہیں گے نانو حمسن ہم خاص لوگ ہیں آج کل کی زبان میں کہیں تو کہتے تھے ہم وی آئی پی لوگ ہیں عام لوگوں کی طرح نہیں ہیں ہم میدانِ عرفات میں نہیں جائیں گے کیوں؟ میدانِ عرفات کا حصہ کچھ حرم سے باہر ہے حرم کے اندر نہیں ہے اگر آپ لوگ حج پہ گئے ہو یا عمرہ پہ گئے ہو اور زیارت کے لئے لے جاتے ہیں جانکار لوگ ہو تو وہ بتاتے ہیں کہ یہ عرفات کا حصہ یہ حرم سے باہر ہے ہاں منہ حرم کے اندر ہے تو وہ کہتے تھے ہم حرم کے قبوتہ رہیں حرم سے باہر نہیں جا سکتے ہیں باقی لوگ جائیں وہ خاص لوگ تھوڑی ہیں ہم خاص لوگ ہیں یہ اپنے لئے خاص چیز کرا دی تھی اس کو کہتے ہیں طبقاتی امتیاز اپنے لئے خاص چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ میں تھے حج کیے ہیں آپ نے اور اس زمانے میں بھی جبکہ قریش کے ایک فرد تھے قریشی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے لیکن اپنے لئے اس چیز کو خاص نہیں کیا کیونکہ حضور علیہ السلام تو ان سب اونچ نیچ کی خاص چیزوں کو مٹانے آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدانِ عرفات میں اس زمانے میں بھی جایا کرتے تھے جب مکہ میں تھے اور حدیث میں موجود ہے جبیر ابنِ متعم حضرت جبیر صحابی ہیں ان کے والد تھے متعم وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے قریش کے بڑے چودریوں سرداروں میں سے تھے جبیر ابنِ متعم اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حج کے موسم میں اپنی اونٹنی گم ہو گئی تھی اس کی تلاش کے لئے نکلا میدانِ عرفات کی طرف چلا گیا وہاں کیا دیکھتا ہوں کہ محمد وہاں موجود ہیں تو میں نے کہا کہ یہ تو قریشی ہیں خاص لوگوں میں سے ہیں یہ عرفات کیسے پہنچ گئے ان کو تو حرم کے اندر رہنا چاہیے مینہ کے اندر ادھر کے حصے میں رہنا چاہیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں رہتے ہوئے بھی اس خصوصیت کا خاتمہ کر دیا تھا یہ جاہلیت کا نشان تھا جاہلیت کی چیز تھی اس کا خاتمہ کیا اور کہا کہ نہیں حج کا موسم حج کا موقع ایک ایسا موقع ہے جہاں حقیقی مساوات حقیقی برابری کہ سب انسان برابر ہیں یہ اس موقع پر نظر آتا ہے آج آپ وہاں کے مناظر دیکھئے پھر جب حج کے ایام قریب آئیں گے جو خاص حج کے پانس دن ہیں وہاں حرم کی تصویریں دیکھئے میدانِ عرفات کی تصویریں دیکھئے مینہ اور مزدلفات کے مناظر دیکھئے ایمان تازہ ہو جاتا ہے ایمان اسلام کی جو خاص خوبی ہے وہ سامنے آتی ہے وہاں سب برابر تھری پیس والا ہے وہ بھی لنگوٹی میں یہاں رہتا ہے اپنے ملک میں وہ بھی سب کو دو کپڑوں میں سفید کپڑوں میں نظر آنا ہے تھری پیس والے کا تم مجھے اتار دو یہ کوئی خاص نشان نہیں اتار دو لنگوٹی والے سے کا تم بھی اپنی اس پہچان سے بہار آؤ دو لباس پہنو سب حاکم ہے محکوم ہے امیر ہے غریب ہے سلطان و بادشاہ ہے رعایہ ہے کالے رنگ کا ہے کہ گورے رنگ کا ہے عربی ہے کہ عجمی ہے لمبا قد والا ہے کہ پستا قد ہے سب کو کہا ایک جیسے بن جاؤ یہی تو وہ موقع ہے جب اللہ کے دربار میں تم حاضر ہوتے ہو یہاں بھی قریشی غیر قریشی خاص و غیر خاص وی آئی پی اور عام ہوگا تو پھر کس موقع پہ یہ چیزیں ختم ہوگی کا سب برابر نظرات ہے حضور علیہ السلام نے جاہلیت کی اس چیز کا خاتمہ کیا خود حضور میدان عرفات میں گئے قرآن کا حکم نازل ہوا تم بھی وہاں پہنچ کر لوٹو جہاں پہنچ کر عام حاجی لوٹتا ہے تو اس طبقہ کی امتیاز کا بھی خاتمہ کیا حضور علیہ السلام زمانہ جاہلیت کی ایک چیز تھی ایک نشانی تھی اور ایک چیز چونکہ حدیث میں آیا زمانہ جاہلیت کی روایت جس کو انگریز میں کئی ویلیو اردو میں کہتے ہیں قدر ایک چیز تھی خاص وہ چیز تھی انتقام در انتقام لڑائی بڑائی ہوتی تھی جنگیں ہوتی تھی اور پھر یہ لڑائیاں چلتی رہتی تھی انتقام در انتقام حضور علیہ السلام نے جب حج میں یہ اعلان کیا جاہلیت کی تمام رسموں کا میں خاتمہ کرتا ہوں جاہلیت کے تمام امتیازات کا اور اس کی نشانیوں کا میں خاتمہ کرتا ہوں دو رسموں کا خاص طور پر حضور نے اعلان فرمایا ایک حضور علیہ السلام نے کہ جو انتقام در انتقام نسل در نسل پشت در پشت جذبہ چلا آ رہا ہے ایک قبیلے کا کوئی آدمی مار دیا جاتا تھا تو سامنے والے قبیلے کا آدمی مار دیا جاتا تھا اس کے بدلے میں تو پھر سامنے والے اٹھتے تھے اس کو مار دیتے تھے پھر یہ سامنے والوں کو مار دیتے تھے یہاں تک کہ مائیں اپنی گود میں پلنے والے دودھ پینے والے بچوں کو لوریاں دے کر یہ سبق دیا کرتی کہ تمہارے باپ کا قاتل فلاں ہے تمہارے دادا کا فلاں قاتل ہے تمہارے چچا کا قاتل فلاں ہے اس سے بھی بدلہ لینا ہے اس سے بھی بدلہ لینا ہے اور اس سے بھی انتقام لینا ہے قبائلی رواز تھا آج بھی جہاں قبائلی رواز ہے آپ دیکھ لیجئے پتھانوں میں خانوں میں اور دنیا کے مختلف علاقوں میں وہاں اسی طرح اہلیت میں بھی یہ ہوتا تھا نبی علیہ السلام جب مدینہ آئے نا مدینہ مدینہ میں آنے سے پہلے مدینہ کے لوگ عوص اور خزرج کے جو انسارباد میں کہلائے لڑ بھڑ کر ان کی پوری قیادت نوجوان ختم ہو چکے تھے بڑی عجیب بات تھی لڑائی کس پر شروع ہوئی تھی ان میں جنگِ بعاص لڑائی کا نام ہے آپ تاریخ میں سرچ کریں گے مطالعہ کریں گے تو آپ کو مل جائے گا جنگِ بعاص لڑائی اس بات پر شروع ہوئی کہ ایک آدمی کے کھیت میں ایک درختہ اس میں کبوتری نے گھونسلہ بنایا انڈہ دے دیا دوسرا کوئی آدمی آیا اس نے پتھر مارا یا اس کے گھر کے کسی فرد نے بچے نے پتھر مارا گھونسلہ گیا اس میں انڈے جو تھے وہ ٹوٹ گئے کھیت والے اس درخت والے مالک آدمی کو پتا چلا تو اس نے کہا کہ یہ گھونسلہ نہیں ٹوٹا ہے اور انڈے نہیں پوٹے ہیں یہ میری توہین ہو گئی ہے میری ذلت ہو گئی ہے یہ انڈے نہیں پوٹے یہ میری ناک کار دی گئی ہے اس نے کہا پھر اس نے سامنے والے آدمی کو مار دیا پھر ادھر سے یہ سلسلہ چلا ادھر مار دیا انتقام در انتقام کا یہ سلسلہ ایسا چلا کہ ایک سو بیس سال تک یہ جنگ رہی ہے ایک سو بیس سال تک انڈے کے پھوٹنے پر لڑائی شروع ہوئی اور ایسا خونی دور چلا ایک سو بیس سال تک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ آنہاں فرماتی ہیں کہ یہ جو حضور علیہ السلام مدینہ آئے نا مدینہ کیسے آئے وجہ کیا بنی ایک وجہ تو یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف میں مظلوم بن کے پریشان ہو کے جب واپس آئے ہیں تو آپ کو یہ احساس ہوا کہ یہاں مکہ کے طائف کے لوگ ماننے رہے ہیں کوئی اور ٹھکانہ تلاش کرنا چاہیے آپ اس کی تلاش میں تھے اور حج کے موسم میں پورے عرب سے قبیلے آتے تھے منا میں ٹھیرتے تھے حضور علیہ السلام جاتے تھے گشت کرتے تھے ملاقات کرتے تھے اپنا پیغام پہنچاتے تھے اور اندر یہ بات تھی کہ کوئی قبیلہ کوئی برادری کوئی خاندان یہ کہہ دے آپ کو یہاں لوگ ستا رہے ہیں آپ ہمارے ہاں چلیے اس جذبے کے ساتھ جاتے تھے اور یہ جو عوص اور خزلج کے جو لوگ تھے انسار کے یہ بھی حج میں آیا کرتے تھے ان سے حضور کی ملاقات ہو گئی تھی جب حضور سے باتیں سنی حضور کا پیغام سنا تو یہ تو آپس میں لڑ بڑ کے ختم ہو گئے تھے ان کے اندر بھی ایک چیز آئی تھی جیسے حضور کے اندر ایک جذب آیا کہ کوئی ٹھکانہ تلاش کرنا چاہیے ان کے اندر ہی بات آئی ان کے لوگ بیٹھے کہ بھائی لڑ بڑ کے سب ختم ہو گئے ہیں نوجوان قیادت ہماری ختم ہو گئی ہے اور اتنے سارے لوگوں کا خون ہو گیا ہے اب واپس ملنا چاہیے محبتیں پیدا ہونے چاہیے جنگ کا سلسلہ ختم ہونا چاہیے آخر کب تک لڑتے رہیں گے تو دونوں لڑنے والے قبیلے ہیں بھائی ہیں آپس میں کیسے متحد ہو تو انہوں نے یہ سوچا کوئی تیسرا آدمی ہمیں ایسا مل جائے جو ہمارے درمیان سلسلہ کرا لے جس پر ہم دونوں متفق ہو جائیں یہ حج کے موسم میں آئے ہوئے تھے حضور سے ملاقات ہو گئی حضور کی باتیں ان کو پسند آئی یہ آپس میں خسر پسر کرنے لگے کہ بھائی یہ آدمی لگتا ہے اس کو اپنے ہاں لے جائیں یہ ہمارے جنگیں ختم کرا دے گا اور ہمارے درمیان محبت ہی قائم کروا دے گا چنانچہ نبی علیہ السلام اور انسار کی یہاں بات تیہ ہوئی دوسرے سال حج میں لوگ آئے جس کو بیعتِ اقبعِ اولہ کہتے ہیں حضور کے ہاتھ پر بیعت کی پھر تیسرے سال آئے جس کو بیعتِ اقبعِ ثانیہ کہتے ہیں اس میں اور زیادہ لوگ آئے تھے انسار کی طرف سے اور وہاں یہ بیعت تیہ ہوئی تھی کہ آپ ہمارے ہاں مدینہ تشریف لے آئیں حضرتِ عائشہ اس پر ایک عجیب تفسرہ فرماتی ہے حضرتِ عائشہ فرماتی ہے یہ ایک سو بیس سال جنگ چلی ہے ظاہر میں خراب لگ رہی ہے کہ خون بہا ہے لوگوں کا قتل ہوا ہے لیکن یہ جنگ نہ ہوتی تو حضور یہاں تشریف نہ لے آتے مدینہ نہ آتے حضور مدینہ نہ آتے تو اسلامی حکومت قائم نہ ہوتی اور پوری دنیا میں اسلام نہ پھیل پاتا تو شر میں بھی کبھی خیر ہوتا ہے بھلائی ہوتی ہے اس طرح کی جو جنگی انتقام در انتقام یہ جاہلیت کی چیز تھی یہ جاہلیت کی نشانی تھی اس کا خاتمہ کیا اور حجت الودا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اعلان کیا اور یہ اعلان فرمایا جاہلیت کے دور میں یہ جو بات تھی انتقام در انتقام قتل کا سرسلہ چل پرتا تھا وہ سارے خون آج میرے قدموں کے تلے رون دیے گئے ہیں اب اس جذبے کے تحت کوئی ایک دوسرے کا قتل نہیں کرے گا اب اس کا خاتمہ کیسے کیا جائے تو حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ ہمارے خاندان کے ایک آدمی حارس کا بیٹا ربیہ کسی قبیلے میں بچہ تھا دودھ پیلانے کے لیے بھیجا گیا تھا وہاں پر حضیل قبیلے نے برادری نے اس کا خون کر دیا تھا وہ انتقام ابھی باقی تھا اس کا بدلہ نہیں لیا گیا تھا میں محمد اپنے خاندان کی طرف سے اس کی شروعات کرتا ہوں اور ربیہ کا خون معاف کرتا ہوں انتقام در انتقام کا سلسلہ ختم کرتا ہوں آج کے بعد کوئی دوسرا آدمی اس جذبے کے تحت کسی کا قتل نہ کرے یہ زمانہ جہلیت کی چیز تھی حضور نے اس کا خاتمہ کیا دوسری چیز جس کا حضور علیہ السلام نے خاص طور پر اس موقع پر کہا کہ دو جہلیت کی چیزوں کو خاص طور پر ختم کرتا ہوں ایک یہی انتقام در انتقام کے جذبے کا دوسرا کا سود کا سود جسے ہم بیاز کہتے ہیں جسے ہم انٹریسٹ کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے کہا زمانہ جاہلیت میں جو سود کا سسٹم تھا لوگ دوسروں کو قرض دیتے تھے اس پر سود اصول کرتے تھے اور جب وقت ایک سال کا ٹائم دیا قرضہ ادا نہیں ہوا تو سود اور بڑھا دیا اور وہ سود بڑھتا بڑھتا ایسا ہو جاتا تھا کہ جو اصل پیسے ادھا لیے تھے اس سے بڑھ کر سود ہو جایا کرتا تھا حضور نے کہا سارا سود میرے قدموں کے تلے ختم کر دیا گیا ہے اب سودی سسٹم نہیں چلے گا قرآن میں بھی اعلان کیا گیا اللہ نے خرید و فرخت کو تجارت کو بے کو حلال کیا ہے ربا کو انٹریسٹ کو سود کو حرام قرار دیا ہے اب اس کا خاتمہ کرتا ہوں تو اس وقت بھی باتی ہوئی جس طرح آج بھی باتی ہوتی ہے اس وقت کے لوگوں نے کہا فَإِنَّمَا الْبَئِ بِسْلُ الرِّبَا یہ خرید و فرخت تجارت یہ سود ایک ہی جیسی چیزیں ہیں اس میں چیزیں بیچی جاتی ہیں چیزوں کے ذریعے سے کاروبار کیا جاتا ہے اس میں پیسوں کے ذریعے سے کاروبار کیا جاتا ہے یہ تو ایک جیسی چیز ہے آپ نے پیسے کرائے پر دے رہا ہے وہاں چیزیں بیچ رہا ہے قرآن نے کہا کہ نہیں کاروبار الگ چیز ہے انٹریسٹ اور سود کا معمولہ الگ چیز ہے حضور نے کہا کہ میں اس کا خاتمہ کرتا ہوں آج سے اسلام میں سخت گناہ ہے اور اس کا خاتمہ پھر حضور نے اعلان فرمایا چونکہ اپنی ذات سے اس کی ابتدا کرنی پڑتی ہے جس طرح اعلان فرمایا میرے خاندان کا خون میں ماف کرتا ہوں میرے چچا ابباس زمانہ جائلیت میں سودی کاروبار کیا کرتے تھے ان کا مال لوگوں کے ذمہ ہیں ابھی عدا نہیں کیا ہے تو جو میرے چچا کا سود لوگوں پر ہے سود میں ختم کرتا ہوں جو اصل قیمت میرے چچا کی ہے وہ واپس دینی پڑے گی اگر ایک ہزار قرض دیا تھا اب سود تو ایک لاکھ ہو گیا ہے ایک ہزار تو واپس کرنا پڑے گا یا ایک لاکھ دیا تو واپس کرنا پڑے گا سود جو چڑ گیا ہے وہ میں ماف کرتا ہوں میرے چچا کا میرے چچا کا ہے میرے خاندان کی طرف سے کسی سے مطالبہ نہیں ہوگا لیکن جو اصل لقم ہے وہ ان کو واپس کرنی ہوگی اپنے خاندان سے اس کی شروعات کی سود جاہلیت کی ایک چیز تھی حضور نے اس کا خاتمہ فرمایا حجت الودا کے موقع پر بلکہ سختی کے ساتھ سختی کے ساتھ اتنی سختی کے ساتھ کہ ایک عجیب واقعہ پیش آیا اس موقع پر مکہ فتح ہو گیا مکہ فتح ہونے کے بعد حضور علیہ السلام نے جنگِ ہنین لڑی ہے ہنین کے لوگ بڑے بہدر تھے اور عرب کا سارا قبیلہ یہ دیکھ رہا تھا کہ محمد مدینے پر غالب آ گیا مکہ بھی اس کے قبضے میں چلا گیا ہنین کے لوگ بڑے تیر انداز جنگ جو ہیں اگر یہ ہمارا جو قلعہ یہ بھی ڈھے گیا تو پھر ہم محمد کی ایمان لیں گے اس کے ہاتھ پر ایمان لے آئیں گے وہ دیکھ رہے تھے لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت نصرت کہ جنگِ ہنین میں زبردست حضور کو فتح حاصل ہو سب سے زیادہ مالِ غنیمت جنگِ ہنین میں آیا ہنین کے بعد تائف والے آج بھی تائف موجود ہے تائف والے سر اٹھا رہے تھے کچھ تو حضور علیہ السلام وہاں سے تائف گئے کہ تائف کو فتح کریں تائف کے لوگ قلعوں میں گڑ جو ہوتے ہیں اس میں بند ہو گئے حضور علیہ السلام نے ایک مہینے تک ان کا محاصرہ کیا ان کا گھیراؤ کیا ہے لیکن قلعہ فتح نہیں کر سکی حضور علیہ السلام واپس آگئے ایسے ہی جب واپس آئے تو تائف والوں کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی کہ پورے عرب کو اپنے زیرے نگیں کر لیا اپنے قبضے میں کر لیا فتح کر لیا ہم فتح نہیں ہوئے ہیں لیکن آثار نشان یہ بتا رہے ہیں کہ محمد آخر کار پورے جزیرہ تولارہ میں غالب تو آ جائیں گے اس لئے ہمارا تو تھوڑا سر اونچا ہو گیا ہے کہ ہم فتح نہیں ہو سکے ہیں تو وہاں کا وفد آیا ڈیلی گیٹ مدینہ چل کے آیا خود اور آ کر کہنے لگے محمد آپ ہمیں فتح کرنے آئے تھے فتح نہیں کر سکے تو ہم آپ کے ہاتھ پر ایمان لے آتے ہیں لیکن کچھ شرطیں ہیں ہمارے ہماری کچھ ڈیمانڈ ہیں کچھ باتیں ہیں ہم اپنی سطح پر شرطیں منائیں گے کیونکہ ہم تھوڑے اوپر ہیں آپ سے دوسرے سب کو آپ نے مغلوب کر دیا ہمیں مغلوب نہیں کر سکے تو ہماری شرطیں ہیں ہماری ڈیمانڈیں ہیں اس اعتبار سے ہم ایمان لے آئیں گے حضور علیہ السلام نے کہا کہ تمہاری کیا ڈیمانڈیں ہیں کیا شرطیں ہیں تو انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں طائف میں جو ہماری آمدنی کا ایک ذریعہ ہے وہ ہے انگور آج بھی طائف میں انگور پیدا ہوتے ہیں انگور والا علاقہ ہے انگور ہم ہم یوں کچھے بازار میں پھینکتے ہیں بازار میں لے جاتے ہیں تو ہمیں قیمت نہیں وصول ہوتی ہے قیمت نہیں ملتی ہے تو نقصان میں رہتے ہیں یا کم فائدہ ہوتا ہے لیکن اسی انگور کو ہم نچوڑتے ہیں شراب بناتے ہیں اور شراب بنا کر بازار میں لے جاتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے تو ہماری پوری آمدنی کا سورس جو ہے وہ انگور ہے تو ہم شراب بناتے ہیں اس لیے چونکہ ہم برابری کی سطح پر آپ سے بات کریں گے شراب کو ہم حرام نہیں کر سکتے اس کو حرام نہیں مان سکتے اس کے ذریعے سے ہم کاروبار کرتے رہیں گے اس لئے پہلی شرط یہ ہے کہ شراب ہمارے لئے حرام نہ ہو حضور علیہ السلام نے کہا دوسری تو کہا کہ دوسری یہ کہ ہمارا پورا کاروبار ایک شراب پر ہے دوسرا سود پر ہے انٹریسٹ پر ہے اگر یہ معاملات ہم ختم کر دیں گے تو پھر ہم کہاں رہیں گے ہمارے پاس پیسہ کہاں رہے گا دولت کیسے رہے گی اسباب کہاں سے آئیں گے اس لئے سود ہمارے لئے حرام نہیں ہوگا تیسری شرط کا تیسری شرط یہ ہے کہ ہمارے ہاں سماجی کے پروبلم ہے ہمارے ہاں کلچر یہ ہے کہ ہمارے ہاں شادیاں دیر سے ہوتی ہیں تاخیر سے لوگ نکاح کرتے ہیں شادیاں کرتے ہیں اور جب تاخیر سے کرتے تو خواہش پوری کے بغیر رہا نہیں جاتا اس لئے زنا ہمارے لئے حرام نہیں ہوگا بدکاری ہمارے لئے حرام نہیں ہے اس کو ہمارے لئے جائز قرار دیا جائے اور چوتھی چیز انہوں نے کہا کہ نماز کا مسئلہ ہے نماز ہم پڑھنے کے لئے تیار ہیں ایمان لانے کے بعد نماز پڑھنے کے لئے تیار ہیں لیکن یہ جو ٹائٹ شیڈول ہے پانچ وقت کا اس وقت یہ پڑھنی ہے اس وقت یہ پڑھنی ہے اور پھر ہی اتنی رکعت پڑھنی ہے یہ نہیں ہوگا ہمارے لئے ہمارے لئے سہولت اور آسانی ہوگی نماز کے اوقات کی بھی پابندی نہیں رہے گی نماز کی تعداد کی بھی پابندی نہیں رہے گی ہم دو پڑھیں تین پڑھیں جو بھی تیہ ہو جائے ہم جو تیہ کریں گے اس حساب سے اور وقت بھی ہم تیہ کریں گے سہولت آسانی کے لحاظ سے حضور علیہ السلام نے ان کی یہ چاروں شرطیں سنی اور اس کے بعد کہا ان چار شرطوں میں سے ایک شرط بھی منظور نہیں ہے تمہیں اسلام قبول کرنا ہے تو قبول کرو ورنہ چلے جاؤ یہاں سے یہ کیسے بات ہو سکتی ہے کہ مکہ میں تو شراب حرام ہے ستر میل کے فاصلے پر طائف میں جائز ہو وہاں کا اسلام الگ یہاں کا اسلام الگ مکہ میں تو زنا حرام ہو اور یہاں جائز ہو جائے مکہ میں تو سود حرام ہو انتہائی گھنونا گناہ ہو اور طائف میں ستر میل کے فاصلے پر دوسرا اسلام ہو اسلامی دوسرا قانون ہو اور وہاں کے لوگوں کے لئے پانچ نمازیں ہو مطین ہو اتنی رکعت تعداد مطین ہو طائف والوں کے لئے الگ اسلام ہو اس لئے تمہاری ایک بھی شرط منظور نہیں ہے نبی علیہ السلام نے کہا اسلام قبول کرنا ہے تو اسلام کی شرطوں پر قبول کرنا پڑے گا تمہاری کوئی ڈیمان منظور نہیں ہوگی اس موقع پر انہوں نے سود کو حلال کرنے کو کہا تھا حضور علیہ السلام نے کہا یہ نہیں ہو سکتا ہے اسلام میں اب حرام ہے زمانہ جہلیت کی چیز ہے ایک روایت ہے ایک رصب ہے اس کو ہم ختم کرتے ہیں اس لئے نبی علیہ السلام نے اس سلسلے میں سخت وعیدیں بیان فرمائی بہت سخت لفظ استعمال فرمائیں حضور نے ایک موقع پر فرمایا ربا جو ہے اس کے ستر گناہ ہیں ربا کے سود کے ستر گناہ ربا ستر گناہوں کے برابر ہے اس میں سے سب سے ہلکا گناہ سود کا یہ ہے ایک سود لینے والا سود استعمال کرنے والا سودی کاروبار کرنے والا ایسا ہے جیسے اپنی ماں کے ساتھ نکا کر رہا ہے یا اپنی ماں کے ساتھ زنا اور بدکاری کر رہا ہے یہ سب سے اس کا ہلکا گناہ ہے اور نبی علیہ السلام نے عجیب الفاظ استعمال فرمائیں ایسے الفاظ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو سراپہ رحمت بن کے آئیتے ان کی زبان مبارک سے بہت کم استعمال ہوتے تھے کہا کہ حضور نے لعنت فرمائی ہے سود کھانے والے پر سود کھلانے والے پر یعنی لینے اور دینے والے پر سود کے لئے اگر کوئی وہاں کام کر رہا ہے اس کے یہاں سودی کاروبار جب معاملہ ہو رہا ہے اور وہاں لکھ رہا ہے لکھنے کا کام کرتا ہے اس کے اوپر بھی و شاہدی ہی سودی معاملہ تو رہا ہے دو گواہوں کی اسلامی قانون کے اطبع سے ضرورت پڑتی ہے گواہ بن رہے ہیں جو دو لوگ ان پر بھی لعنت فرمائی ہے حضور نے کہا کھانے والا کھلانے والا لکھنے والا گواہ بننے والا مدد کرنے والا ہم سوا ان گناہ میں سب یقصہ ہیں سب برابر ہیں ایسے الفاظ کسی اور گناہ کے لئے استعمال نہیں ہوئے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سود کا بھی میں خاتمہ کرتا ہوں یہ حجت الودا کے خطبے میں حجت الودا کے خطبے میں کہنے کا مطلب یہ جو خاص باتیں تھی اور جس کے اثرات پوری انسانیت پر پڑھنے تھے جو مفید تھی اس نے نفع بخشتی حضور نے ان کو کرنے کو کہا ہے اور جو پوری انسانیت کے لئے اسلامی سماج کے لئے انسانی سماج کے لئے نقصان دے جو چیزیں تھی حضور نے کہا کہ ان سے رکنا ہے ان سے دور رہنا ہے اور ان کو ختم کرنا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زمانے جاہلیت کی چیزوں کو اور اس کی روایات کو ختم کیا ان میں سے ایک چیز تھی کہ مو بولے رشتے زمانے جاہلیت میں یہ چیز تھی مو سے جو رشتے بنا لیے وہ تیہ ہو گئے ان کے یہاں کسی نے اپنے کسی کو کہا کہ یہ میرا باپ ہے تو وہ باپ بن گیا کسی نے کہا یہ میرا بھائی ہے تو وہ بھائی بن گیا کسی عورت نے کہا یہ میرا بیٹا ہے تو وہ ماں بن گئی اور بیٹا بن گیا اس کو تبنی اور تاخی کا رشتہ کہتے تھے کسی کو بیٹا بنا لیا اور مو بولا بیٹا بن گیا وہ رشتہ جس طرح خونی رشتہ تیہ ہوتا تھا یہ بھی تیہ ہو جاتا تھا مو سے بول دیا جیسے خونی رشتوں کی طرح ہو گیا یہ بھی زمانے جاہلیت کی چیزیں تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خاتمہ کیا اور ان چیزوں کا اس وقت اتنا رواز تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس چیز کو اختیار کیا تھا ایک عام بات تھی کوئی برائی کی چیز نہیں تھی حضور علیہ السلام نے بھی حضرت زید بن حارسہ جن کا نام قرآن میں آیا ہے قرآن میں کسی صحابی کا نام نہیں آیا ہاں صحابیوں کی خوبیاں بیان کی گئے اشارات اس میں جو خوبیاں بیان کی ہے فلاں صحابی کی ہے عربو بکر کی ہے عمر کی ہے اشارے سے بیان کیا گیا نام کسی کا نہیں ہے نام صرف حضرت زید بن حارسہ کا ہے زید بن حارسہ کا حضور نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا اور اپنی کنیت ابو زید رکھ لی تھی کہ زید کے ابا اور عام لوگ حضرت زید کو زید ابن محمد کہہ کے پکارتے تھے کہ محمد کے بیٹے زید زید بھی حضور کو معبوب تھے اور زید بھی حضور سے بڑی محبت رکھا کرتے تھے ان کے بیٹے عسامہ سے بھی حضور کو بڑی محبت تھی جس طرح حسن حسین سے تھی بڑے عجیب واقعات ہیں ان کے تو یہ مو بولے رشتے تھے حضور نے بھی اپنا بیٹا بنا لیا تھا اس چیز کا بھی خاتمہ کیا اسلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا کے موقع پر قرآن نے اور اس سلسلے میں کیا ہدایات ہیں کیا احکام بیان فرمائیں انشاءاللہ یہ سلسلہ حجت الودا کی خطبات کا چونکہ بہت اہم چیزیں ہیں اور عام طور پر جمعہ کے خطبات میں یہ چیزیں نہیں بیان کی جاتی یہ اسلام کی بنیادی احکامیں بنیادی ہدایات ہیں بنیادی تعلیمات ہیں جن کے بارے میں ہمیں معلوم ہونا ضروری ہے اور انسانیت کو معلوم ہونا ضروری ہے انسانیت تو آج یہ کہہ رہی ہے کہ انسانوں کو جو حقوق دیئے ہیں یہ اقوام متحدہ نے دیئے ہیں یونیٹ نیشن نے دیئے ہیں ہیومن رائٹس کا چارٹر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لاکھ چالیس ہزار مجمع کے سامنے بیان فرمایا تھا اور ان میں سے ہر ایک کو یہ ذمہ داری دی تھی یہاں جو موجود ہے فَلْيُبَلْلِّشْ شَاهِدُ الْغَائِبَ جو یہاں موجود نے وہاں تک پہنچا دے یہ ساری پیغامات اللہ پاکہ ہم سب کو اسلام کی ان ہدایت کو پڑھنے مطالع کرنے اور ان کے مطابق زندگی وصف کرنے کی توفیق اتا فرمائے